السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد ناظرین کرام نوحہ اور ماتم یہ غیر شریف فعل ہے اور شریعت کے خلاف ہے اپنے پیاروں کی جدائی میں رونا یہ کوئی عیب نہیں ہے لیکن رونے کا بھی طریقہ سیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رونے کا انداز کیسا تھا آپ کے چھوٹے صاحبزادے بچپن کی حالت میں ہی وفات پا گئے جناب حضرت ابراہیم تو آپ علیہ السلام نے اپنے ایسے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اپنے بیٹے ابراہیم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زاروں کتار آنسو گر رہے ہیں صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی نے ارض کی پیارے نبی آپ تو رو رہے ہیں آپ کرلا رہے ہیں جبکہ آپ نے خود ہی رونے سے منع فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وضاحت فرمائی کہ اگر انسان زبان سے جہلیت والے بول نہ بولے غلط الفاظ نہ بولے اللہ کی جو نرازگی کا باعث بنتے ہوں صرف آنکھوں سے آنسو اگر بہتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ رحمت کا رونا ہے رحمت کا ناظرین کرام کس کو غم نہیں ہوتا اپنے پیاروں کی جدائی کا اور یہ غم ایسا ہوتا ہے جو انسان کو بہت پیچھے تک لے جاتا ہے جتنا کسی کا قریبی رشتہ ہوتا ہے یقیناً اتنا ہی زیادہ وہ غم سے نڈھال ہوتا ہے لیکن زبان سے آہو پکا کرنا اور غلط الفاظ بولنا داڑے مارنا چیخو پکار کرنا جاہلیت والے بول بولنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَا تَمَلْ قُدُودَ وَشَكَّلْ جُعُوبَ وَدَعَبِدَ وَلْجَاهِلِيَّا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایسے حالات میں جب انسان کے اوپر سوگ والا معاملہ ہو وہ رخصار پیڑتا ہے اپنے گریبان چاہ کرتا ہے اپنے رخصاروں کو پیڑتا ہے اور آپ نے فرمایا جاہلیت والے بول بولتا ہے لَيْسَ مِنَّا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ناظرینِ کرام کتنی سخت وعید بیان فرمائی ہے ایسے کرنے والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاں جب کوئی صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے کہ کوئی روتا ہو کوئی پریشانی کے اثار ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو دھاڑے مار کر روتا ہے اس کو غم ہے اپنے باپ کی وفات کا اس کو غم ہے اپنے بیٹے کی وفات کا اس کو غم ہے اپنی ماں کی جدائی کا اور جو زبان سے ایسے الفاظ نہیں بولتا یا دھاڑے نہیں مارتا اونچی واہ سے روتا کرولاتا نہیں ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو غم نہیں ہے ماں کی جدائی کا باپ کی جدائی کا بیٹے کی جدائی کا نہیں دیکھیں وہ اگر صابر ہے وہ شاکر ہے تو اسے دے کر سبق حاصل کریں کہ یہ کتنا صابر ہے شاکر ہے کس کو غم نہیں ہوتا اپنے پیاروں کی جدائی کا اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی کا اور آپ کی علمناک شہادت کا غم کس مسلمان کو نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے محبت ہمارے ایمان کی جان ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن شہادہ کی شہادت پر پیٹنا ماتم کرنا واویلا کرنا داڑے مارنا گریبان چاک کرنا رخصاروں کو پیٹنا اور جہلیت والے بول بولنا یہ بدترین اور کبھی ترین جرم ہے جس کی شریعت سختی سے اس کے مزمت کرتی ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسے لوگ اپنے آپ کے اپنی فکر کریں اپنی آخرت کی اللہ کے ہاں وہ جواب دے ہیں جو ایسا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے سختی سے منع فرمائے ہیں اور سیدہ امی عطیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان فرماتی ہیں صحیحین کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے وقت ہم سے احد لیتے تھے اندال بیتی اللہ تنوہا کہ ہم نوہا نہیں کریں گی یہ ہم سے وعدہ لیتے تھے ناظرین کرام یہ بیماری عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں مردوں میں بھی یہ برائی اور یہ بیماری عام ہو چکی ہے اور لوگ اس کو عبادت سمجھتے ہیں عبادت سمجھتے ہیں ایسے رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ عبادت نہیں ہے یہ شریعت کے خلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے اس لیے ایسا نہ کیا جائے اور سال کے بعد یا مہینے کے بعد یا کوئی خاص پلاننگ کر کے اور جسے کہتے ہیں منصوبہ ساز رونا اور دل ساتھ نہ دے صرف اس طرح کے یہ ڈرامے بازی کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے شریعت سختی سے اس کی مضمت کرتی ہے ماتم کرنے والا واویلا کرنے والا صحابہ اکرام کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریات آپ کی شریعت کا دشمن ہے ہم ان عظیم ہستیوں سے ان پاک بعض لوگوں سے محبت یہ اس کا ایک بنیادی تقاضہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کی بنیادی جو تعلیمات ہیں اور جس راستے پر وہ چلے ہیں اس راستے کو اپنائیں سیدنا حسن ہیں سیدنا حسین ہیں جن کا نام لے کر اس طرح کا واویلا کیا جاتا ہے وہ لوگ تو صبر کا استقامت کا پہاڑ تھے اور انہوں نے یہ امت کو درست دیا ہے اور یہ سکھایا ہے کہ نہیں انسان کے اوپر جس قدر مرضی تکالیف آ جائیں پریشانیاں آ جائیں انسان واویلا نہیں کرتا اللہ کا شکر گزار رہتا ہے اور صابر رہتا ہے اس کا ہر معاملہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کا ہر معاملہ اس کا بہتر کیا ہے اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ ہمارا ایمان ہم سے تقاضہ کرتا ہے اس طرح کی فضولیات لغویات اور ایسے معاملات ترق کر دیں جن کو آج دین کا نام دیا جاتا ہے جبکہ وہ دین کے شریعت کے سرہ سر خلاف ہیں اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر وما علیہ اللہ البلا